موسیقی ناظرین سقوط بغداد وہ حادثہ ہے جس کے زخم آج بھی مسلمانوں کے سینوں میں تازہ ہے منگول اپواز نے تیرہ دن تک بغداد کا محاصرہ کر رکھا جب مزاہمت کی تمام امیدیں دم توڑ گئی تو دس پروری سن 1288 اسوی کو فصیل کے دروازے کھل گئے سنتیسوے ابباسی خلیفہ متسن باللہ اپنے وزراء اور عمراء کے ہمراہ مرکزی دروازے سے برامل ہوئے اور حلاقو خان کے سامنے ہتھیار ڈا دیئے حلاقو خان نے بحی کیا تو اس کے دادا چھنگیز خان پچھلی نسب صدی سے کرتے چلے آئے تھے اس نے خلیفہ کے تمام اشرافیہ کو وہی تلوار کے گھر اتار دیا اور منگول دست ام البلار مغداد میں داخل ہو گئے اس کے اگلے چند دن تک جو ہوا اس کا کچھ اندازہ مورخ عبداللہ وصاب شرازی کے الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے مورخ لکھتے ہیں وہ شہر میں بوکے گدوں کی طرح پھر گئے اس طرح جیسے غزبناک پیڑیے پیڑوں پر حلا بول دیتے ہیں اس طرح اور تک یہ چاپو سے پھاڑ دیئے گئے حرم کی عورتیں گلیوں میں کسیٹی گئی اور ان میں سے ہر ایک تاتاریوں کا کلونہ بند کر رکھ گئی درائے دجدہ کی دونوں کناروں پر آباد بغداد علف لیلہ کی شہزادہ کا شہر خلیفہ حارون الرشید اور معمول کے قائم کردہ دارت ترجمہ کا شہر تھا یہ وہ شہر تھا جہاں مترجموں کو کتابیں تول کر سونا وطور معاویزہ دیا جاتا تھا یہ دلکشا مسجدوں، وسیع کتب خانوں، آلی شان محلات، سرسبز باغات، نبالت بازاروں، علم آفروز بدرسوں اور فرتعیش ہماموں کا شہر تھا اس بات کا درست تقمیناہ لگانا مشکل ہے کہ تک کتنے لوگ اس قدل عام کا شکار ہو گئے موریخین کا اندازہ ہے کہ دو لاکھ سے لے کر دس لاکھ لوگ تلوار، تیر یا پالے کے گاڑ اتار دئیے گئے تاریخی کتابوں میں نکاہ ہے کہ مغداد کی گلیا لاشوں سے اٹھی پڑی تھی چند دن کے اندر اندر ان سے اٹھنے والا دعفن کی وجہ سے حلاقو خان کو شہر سے باہر خیمہ لگانے پر مجبور ہونا پڑا اسی دوران جب عزیم الشان شاہی محل کو آگ لگائی گئی تو اس میں استعمال ہونے والے آبدوس اور سندر کی قیمتی لپنی کی خوشبو آس پاس کے علاقے کی فضاوں میں پہلی بدبو میں مدغم ہو گئی ہوگی کچھ اس طرح کا ادغام دجلہ میں بھی دیکھنے میں آیا کہا جاتا ہے کہ اس اساتھی دریا کا مٹھیالہ پانی پہلے چند دن سرخ بہتا رہا اور پھر سیاہ پڑ گیا سرخی کی وجہ وہ خون تھا جو گلیوں سے بہبہ کر دریا میں شامل ہوتا رہا اور سیاہی اس وجہ سے کہ شہر کے سینک و خطب خانوں میں محفوظ نادر نسخیں دریا میں پھینگ لیا گئے تھے اور ان کی سیاہی نے گل گل کر دریا کی سرخی کو مان کر دیا فارسی کے عظیم شائر شیخ سعیدی خاصہ عرصہ بغداد میں رہتے اور انہوں نے یہی کے مدرسے نظامیہ میں تعلیم حاصل کی دی چنانچہ انہوں نے سقوط بغداد کا یادگار نوحہ لکھا جس کا ایک ایک شیر دل کو پھلا دیتا ہے حالاکو خان نے 29 جنوری سن 1277 کو بغداد کے محاصرے کا آغاز کیا تھا حملے سے پہلے اس نے خالیبہ محتصم کو لکھا جس کے تحریر اچھیو دی لوہے کے سوئی کو مکہ مارنے کی کوشش نہ کرو سورج کو بجے ہوئی ممبتی سمجھنے کی غلطی نہ کرو بغداد کی دیواریں فوراں گرا دو اس کی خندکیں پاڑ دو حکومت چھوڑ دو اور ہمارے پاس آ جاؤ اگر ہم نے بغداد پر چڑھائی کی تو تمہیں گہری ترین پاتال میں پناہ ملے گی نبولن ترین اسمان میں سیتیس میں عباسی خلیفہ محتصم باللہ کی وہ شاہر شوکت تو نہیں تھی جو ان کے عظیم شان اجداد کے حصے میں آئی تھی لیکن پھر بھی مسلم دنیا کے بیشتر حصے پر ان کا سکھا چلتا تھا اور خلیفہ کو زعمتا کہ اس پر حملے کی خبر سن کر مراکش سے لے کر ایران تک کے سبی مسلمان ان کے سامنے سینہ سفر ہو جائیں گے چنانچہ خلیفہ نے حلق خان کو جواب میں لکھا نوجوان دس دن کی خوش قسمتی سے تم خود کو کائنات کا مالک سمجھنے لگے ہو جان لو کہ مشرق تا مغرب خدا کے ماننے والے اہل ایمان میری ریایہ ہیں سلامتی سے لوڑ جاؤ حلق خان کو اپنے منگول سباہیوں کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد تھا وہ پچھلے چار اشروں کے دوران اپنے آبائی وطن منگولیا سے نکل کر چار ہزار میل دور تک آ پہنچے تھے اور اس دوران معلوم انیا کے بڑے حصے کو اپنا قطوی بنا چکے تھے رغداد پر حملے کی تیاریوں کے دوران نہ صرف پھلاکو خان کے بائی منگو قان نے تازہ دم دستے بجوائے تھے بلکہ آرمینیا اور جارویا سے خاصی تعداد میں مسیحی پوجی بھی آملے تھے جو مسلمانوں سے صلیبی جنگوں میں یورپ کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بیتاک تھے یہی نہیں منگول پوجی تکنیکی لحاظ سے بھی کہی زیادہ بردر اور جدید ٹگنیلوجی سے بہروردی منگول پوجی میں چینی انجینئروں کا یونٹ تھا جو منجنی کو بھی تیاری اور بارود کے استعمال میں مہارت رکھتا تھا مغداد کے شہری آتشگیر مادے نفتہ سے واقع تھے جسے تھیروں سے بان کر پینکھا جاتا تھا لیکن بارود سے ان کا کبھی باستہ نہیں پڑھاتا اس زمانے کے بارود آہستکی سے جلتا تھا منگولوں نے اس میں یہ جدت بیدا کی اسے لوہر یاد پکائی گئی مٹی کی ٹیوو میں رکھ دے دیتے تھے جس سے وہ دماغہ سے پھٹ جاتا تھا اس کے علاوہ منگولوں نے دوئے کے بم بنانے میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی ان کی منجنی کو نے شہر پر آتشی بارش برسانا شروع کر دی یہی نہیں منگولوں نے وسیل کے نیچے بارود لگا کر اسے بھی جگہ جگہ سے توڑنا شروع کر دیا مغداد کے باسیوں نے یہ آفت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی ابھی محاصلہ کو ایک حکتہ بھی نگجراتا کہ خلیپہ نے حلاق خان کو باری دعوان ادا کرنے اور اپنی سلطنت میں جمعہ کے خدوے میں اس کا نام پڑھنے کی شرط پر صلح کی پیش کش لیکن حلاقوں کو فتح سامنے نظر آ رہے تھا اس نے ہی پیش کش فورا ہی ٹکرا آخر دس پروری کا دن آیا جب خلیپہ نے شہر کے دروازے منگولوں کے لیے کھول دیئے منگول مذہب میں کسی بادشاہ کا زمین پر خون بہانہ بدشکو نہیں سمجھا جاتا تھا اس کی حلاقوں شروع میں خلیپہ کو یہ باور کراتا رہا جیسے وہ بغداد میں اس کا مہمان بن کر آیا ہے خلیپہ کی حلاقت کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں تاہم زیادہ قرین قیاس حلاقوں کے وزیر نصر الدین توسیقہ بیان ہے جو اس موقع پر موجود تھے وہ لکھتے ہیں کہ خلیپہ کو چند دن اوکا رکھنے کے بعد کے سامنے ایک ٹکا ہوا پاند آیا گیا وہ کہ خلیپہ نے بیتابی سے ٹکن اٹھایا تو دیکھا کہ بردک ہیرے جواہرات سے برا ہوا ہے حلاقوں نے کہا کھاؤ حلاقوں نے جواب دیا اگر تم ان ہیرو سے اپنے سپاہیوں کے لئے تلوارے اور تھیر بنا لیتے تو میں دریا عبور نہ کر پاتا اباسی خلیپہ نے جواب دیا خدا کی یہی مرضی تھی حلاقوں نے کہا اچھا تو اب میں جو تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی ہے اس نے خلیپہ کو نمدوں میں لپیٹ کر اس کے اوپر گوڑے دوڑا دیے تاکہ زمین پر خون نہ بہے بغداد کی بنیاد موتسم باللہ کے جد ابو جابر بن المنصور نے سن سن سو بہا سٹھ میں بغداد نامی ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب رکھی تھی صرف چند اشروں کے اندر اندر یہ بستی دنیا کی تاریخ کے عظیم ترین شہروں میں شامل ہو گئی ہندوستان سے لے کر مصر تک کے علماء فضالہ شاعر فلسفی سائنس دان اور مفقر یہاں پہنچنے لگے اس زمانے میں مسلمانوں نے چینیوں سے کامس بنانے کا طریقہ سیکھ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر علمی سرکرمیوں سے معمول ہو گیا نوی صدی میں بغداد کا ہر شہری پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا ٹھرٹیس چینلر کی تحقیق کے مطابق سن ست سو بچہتر عیسوی سے لے کر سن نو سو بہتر عیسوی تک آبادی کے لحاظ سے بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا اس کے علاوہ اسے دس لاکھ کی آبادی تک پہنچنے والے دنیا کا پہلا شہر ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے دارو ترجمہ بین الحقوہ میں یونانی لاتینی سنسکرت سوریانی اور دوسری زبانوں سے کتابیں ترجمہ ہونے لگی یہی کتابیں صدی و بعد یورپ پہنچی اور انہوں نے یورپ کی نشات ثانیہ میں اہم کردار ادا کیا الجبرہ، الگریدم، الکیمی، زند الکحول وغیرہ جیسے درجنوں الفاظ بغداد کے اسی سنہر دول کی تین ہیں بغداد میں بسنے والے چند مشہور ہستیوں کے نام بھی دیکھنی جئے جابر بن حیان جسے جدید کیمسٹری کابانی سمجھا جاتا ہے الخبرزمی یعنی الجبرہ کابانی الکندی اور الرازی یعنی مشہور فلسفی، الغزالی مشہور مفقر، ابو نواز عظیم عربی شاعر، شیخ سادی عظیم فارسی شاعر، ذریاب مشہور موسیقار، تبری مشہور تاریخدان، امام ابو خنیبہ، امام احمد بن حنبل اور امام ابو یوسف جو بڑے بڑے مذہبی پہنماتے آج سے ٹھیک سات سو ساٹھ برس قبل بغداد پر چلنے والی اس نگہانی منگول آنتنی نے میزو پوٹیما کی ہزاروں سالہ تحزیب کی قدم ایسے اکارے کہ وہ آج تک سمبل نہیں پائی یہی نہیں بلکہ اس کے بعد سے آج تک کوئی مسلم شہر بغداد کی شان و شوقت کے عشر شیر تک بھی نہیں پہنچ سکا بعض ماہرین نے لکھا ہے کہ مغربی تحزیب صرف اس وجہ سے پھل بھول سگی امام گولوں نے اس وقت کی پرتر مسلم تحزیب کو تباہ کر کے مغرب کے لیے راستہ ہموار کر دیا تھا ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ